ہم پڑھنے میں سمجھنا پڑھنے میں سمجھنا آئیے اس کتاب کو پڑھیں اس کتاب میں تین پاتر ہیں جمال اس کی ممی اور اس کے پاپا یہ کتاب ncrt کی کتاب ہے اس کو کوشش کرتے ہیں بچوں کو پڑھنا سکھانے کے لئے ایک دن جمال نے جمال کی ممی نے گہوں دھوئے گہوں بہت سارے تھے گہوں کے دھانے بہت سارے تھے گہوں پانی میں دھل کر خوب شمک رہے تھے جمال کی نے ممی کے ساتھ گہوں دھلوائے ممی نے گہوں آنگن میں شکھا دیئے انہوں نے جمین پر دو چادریں بچھائیں تو چادروں پر گہوں پھلا دیے جمال نے بھی ممی کے ساتھ گہوں پھلائے کچھ دیر میں کیا ہوا ممی تھک کر سو گئی جمال کے تو مزے آگئے اس نے گیلے گہوں کے دانوں سے پہاڑ بنائے ایک چادر پر گہوں کے پانچ پہاڑ بنے جمال نے کچھ دانیں گہوں کے موں میں ڈالے اس نے موں کے دانیں اس نے موں کے گیلے دانیں چھبائے خوب چھبائے جمال بجوکہ بھی بنا بدونوں ہاتھ پھلا کر کھڑا ہو گیا تین چڑیاں گہوں کے دانیں کھانے کے لئے آئیں جمال نے چڑیوں کو دیکھا پر بھگایا نہیں جمال نے گیہوں سے گیہوں میں انگلی سے اپنا نام بھی لکھا پہلے اس نے پہلے اپنا نام ہندی میں لکھا پھر جمال نے اپنا نام انگریزی میں لکھا اس نے اپنے ممی پاپا کا نام بھی لکھا جمال نے گیہوں کے کچھ دانیں ہتھیلیوں میں رگڑے خوب رگڑے خوب رگڑے اس کی ہتھیلیاں لال ہو گئیں جمال تھک کر وہیں لیٹ گیا وہ لیٹ کر بھی گیہوں پر انگلی فیرتا رہا جمال کو گیہوں میں انگلی فیرتے فیرتے نیند آگئی وہ اور وہ سو گیا ممی نے جمال جمال کو گود میں اٹھایا اور اسے لے جا کر بستر پر سلا دیا جمال گہری نیند میں تھا وہ سوتا ہی رہا جمال کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر تھا اس نے اٹھ کر آس پاس گیہوں دھونڈے جمال تو کمرے کے اندر تھا گیہوں آنگن میں تھے جمال بھاکر آنگن میں گیا وہ گیہوں دھونے لگا پر گیہوں تو وہاں تھے ہی نہیں دونوں چادریں بھی گائب تھی جمال ممی کے پاس گیا ممی گیہوں بین رہی تھی پاپا بھی گیہوں بین رہے تھے جمال پھر گیہوں سے کھیلے لگا ممی اور پاپا نے گیہوں ایک کنستر میں بھرے پاپا نے کنستر پکڑا ممی نے اس میں گیہوں ڈالے جمال نے بھی کنستر میں گیہوں ڈلوائے پاپا پھر گیہوں پسوانے لے گئے جمال بھی ان کے ساتھ گیا اس نے آٹے کی چکی چلتے ہوئے دیکھیں جمال کو آٹے کی خوشبہ بہت اچھی لگی جمال اور پاپا آٹا لے کر گھر لٹے انہوں نے آٹے کا کنستر رسوئی میں رکھا ممی نے تاجہ تاجہ آٹا گوندھا اور روٹیاں سے کی جمال نے گرم گرم روٹیاں کھائیں کیسی لگی کھانی آپ کو اچھی لگی پھر ملیں گے جلدی ہی ایک اور نہیں کہانی کے ساتھ بائی بائی